موسیقی السلام علیکم ویورز ایک بار پھر ہم موجود ہیں نیول مریش ملی کاراچی میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو کہ کم رینج کی جانور تقریباً 40-45 سے لے کے 80-90 تک کی رینج کی جانور آپ کو دکھائیں تو پلیز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے مہنگائی تو یار یہاں پہ اگر بات کی جائے تو چھوٹے سے چھوٹے جانور کو یہ ہاتھ رکھو تو ایسا اس کی زیادہ قیمتیں بتاتے ہیں آج اس ویڈیو میں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو چھوٹے جانور کو دکھائیں یہ کس کے جانور ہے حضرت کیا مانگ رہے ہیں اس کا کیا کہہ رہے ہیں پچھتر بول رہے ہیں دو دانتیں کٹھے ہیں آج بات کیجئے میں چھوڑنے کا ارادہ ہے میں خریدنے والا نہیں ہوں چاہا آپ بتا دیں میں سمجھے کہ بندی کو کٹھا ہوں کیا کہتے ہیں اپنسٹر میں دنگے اپنسٹر میں دے دیں گے چلے میں کچھ نظر تو آیا ورنہ تو چھتے تھے چھوٹے کے اڈیا دیکھری چھوٹا تھا disconnect کچھ تو بولا ہے آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں اور یہ آگے والے کا کیا کہہ رہے ہیں آگے والے کا بھائی یہ تو بہت خوب مارنے کے موڈ میں مجھے تو کیا کر رہی پہلے بھی میرے پیچھے بھاگر چلو آجو 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 اچھا اس کا کیا کہہ رہے ہیں سائنس کا پچھتر پچھتر بول رہے ہیں فائنل کتنے میں چھوڑنے کا اراد ہے دونوں میں یہ تقریباً بھاری لگ رہا ہے اس کو آپ چھوڑیں گے ستر تک اور یہ آگے جو گائے ہیں بچیا اس کا کیا کہہ رہے ہیں پچھتر مانگ رہے ہیں پچھتر مانگ رہے ہیں کتنے میں چھوڑیں گے کتنے میں چھوڑیں گے پچھپن میں اور یہ بھی آپ کے آتے ہیں ادھر بھی جائیں گے تھوڑا ٹائم دو کیا کہہ رہے ہیں ایک اسی مانگ رہا ہوں اچھا ایک اسی مانگ رہا ہے بڑا ماشاءاللہ بھاری جانگ گہ اچھا جانگ گیا اور کتنے میں فائنل آخری کے س� gallatin فائنل ایک پچھپن کا ایک پچھپن کا ساز اور اس کا کیا کہہ رہا ہے چھوٹے کا بچیا ہے دوڑاں کی بچیا ہے کسی ستر مانگ رہا ہوں اور فائنل فائنل یہ ساٹھ میں ہوگی ساٹھ تک مل جائے گی آپ کو اگر کوئی ہمارا بندہ آئے آپ کے پاس ہماری ویڈیو کا جو ہے ریفرنس سے کہ بھئی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھے تھا آپ کی جانتے ہیں اور اس کے آگے سیدھا کہہ دے کہ ساٹھ میں چھوڑ دو کیونکہ میں نے دیکھی تھی ساٹھ میں تم نے کہا ہے ساٹھ میں چھوڑوں گا بس وہ آگے آپ کو بس یہ کہہ دے میں نے ویڈیو دیکھی تھی بس ساٹھ میں بس لے لو شکل دکھا دیں اپنے پر نام کیا آپ کا میرا نام آیاس نام ہے اچھا میت اور یہ بچے کا یہ بھی بتا دو یہ بچہ ہمارا نہیں ہے تو کیا وہ پھر بھی بتا دو نام تو ہوگا نا بے نام تو نہیں ہے یہ نام کا اس کا نام مجید وہ یہ سوہیل کہہ رہا ہے مہمی رہے سوہیل سوہیل نام ہے وہ بھی ہمارا ہے اور آپ کی جانتے ہیں یہ ہمارا جانور ہے یہ سارے ہاتھوں میں ادھر بھی آتا ہوں سوہیل مجید چلو یہ اس کا کیا کہہ رہے ہیں چھوٹے بچڑے کا ماشاءاللہ یہ تھوڑا اچھا قرصورت ہے بھرابہ جانور ہے اچھا ماشاءاللہ کب آئی ہے یہ اب اس ہیں اس کو بیس دن ہوگی اچھا ماشاءاللہ اس کا آپ کتنا کہہ رہے تھے نوے نوے آپ نے مانگے فائنل کتنے میں چھوڑیں گے پچھتر تک چھوڑ دیں گے اس کو آپ سکھ سوال خود ہی کرتا ہوں سیسے جواب دینا منڈی کے ریٹس آپ کو بتا ہے منڈی کا ریٹ بڑھ گیا ہے کنڈے کا یعنی لائٹ کا بجلی کا خرچہ مہنگا ہو گیا ہے کتر تھی اگلے سال دو سو کا من ابھی ساڑھے چار سو کا من ہو گئی اگلے سال بوسہ تھا تین سو من ابھی چھے سو ستر کا ہو گئی تو یہ تقریباً دو مہینے ہی ہوئے تقریباً زیادہ ایک مہینہ ہوئے یہ مہنگائی تھوڑی زیادہ ہر چیز مہنگی ہو گئی اسی کے لئے جانور کا خرچہ مہنگا ہو گئی اچھا تو آپ سے میں اگر تو اگر ایک یہ جو چلے ماشاءاللہ تھوڑا ہٹا کٹا بھراوہ جانور ہے ہاں ویسا جانور جو سامنے کھڑا ہے ہاں اب اس کے ہی اگر میں نوے بولوں بندہ آیا آپ سے لینے کے لئے اور آپ اس کو نوے بولیں تو یہ مناسب ہے نہیں مناسب تو نہیں ہے ہاں تو ایسے حالات چلنے سے بندی ہوئے ہیں ہاں آپ کے پھر بھی تھوڑے میں یہ نہیں کہہ رہا اچھے ریٹ ہے آپ کے بھی آپ کے بھی زیادہ ہیں لیکن پھر بھی تھوڑے مجھے لگا کہ ہاں چلو کچھ تو دیکھتا بھی میں نے کہا وہ ساٹھ میں مجھے ہوتا کچھ نظر تو آیا پیچھے میں ہو کے آیا تو وہاں پہ سارے سوکھے یہ ادھر ایک کھڑا ہوئے تھا ہاں پچی پچاس بولیں چھوڑا سا ہاں آپ کا نام آپ نے کیا بتایا تھا میرا نام آیاز آیا صاحب ہاں اس کا کیا کہنے چھوٹے کا اس کا اسی مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں چھوڑیں گے پچھتر میں چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ پچھتر میں چیز ہے یہ ماشاءاللہ دو دانت ہے یہ ہاں نا لیکن آج کل تو بہمانی عروض پہ نا آپ کو تو پتا ہے ہاں بہمانی ہم تو بہمانی نہیں ہیں اللہ کسی کو ایسا بنا دے بہمانی کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہتا بلکل نہیں رہتا ہاں بلکل نہیں رہتا اللہ ہاں اس کا کیا کہہ رہے ہیں اس کا نوے مانگ رہا ہوں چھوڑیں گے کتنے میں اسی کا تقریباً کتنا ہوگا اس کا وزن چار من کا تو خیر نہیں ہوگا ہاں بہتا ہے ہاں تب ہی میں آپ پی آپ پیو کر رہا ہوں نا یہ بھی آپ کے نا آگے تک ماشاءاللہ کتنے جانور لائیں آپ میں لائی ہوں جہاں تقریباً سو جانور لائی ہوں اچھا یہ اس کا کیا کہہ رہے ہیں اس کا مانگ رہا ہوں کتنے دانت ہے یہ دو دانت ہے اچھا کیا بول رہا ہے ایک بیس مانگ رہا ہوں ایک میں چھوڑوں اچھا تقریباً یہ دو دانت کتنی عمر میں نکال دیتے ہیں جانور دو دانت عمر 3 سال کی عمر ہے کیونکہ شریعت نے دیکھیں دو سال عمر رکھی دو سال عمر رکھی ہے دو سال رکھی ہے ہماری گائیں ہیں ہاں ہاں دو سو گائیں ہیں ہماری گاؤں میں اسی کے بچے ہوتے ہم اس کو پالتے ہیں ہاں گائیں کو دودھ ہم نہیں نکالتے ہیں جی بچے آپ پیتائے ہاں زیادہ گائیں ہیں نا ہمارے گاؤں میں دودھ کا رقم نہیں ہے وہ دودھ چالیس روپیہ کلو ہے چھا وہاں پہ کار عمر شاہد جاتا ہے یہ ہی ہوگا نا اس لیے تو تقریباً آپ کہے کہ تین سال میں دو دان نکال لیتا ہے مکمل ہے تین سال میں چلیں دو سال میں نہیں نکالتا ہے دو سال میں نہیں نکالتا ہاں اچھا پر اڈائی سال کا جو ہوئے نا وہ قربان نہیں چلے گا اگر آپ سے میں یہ سوال کروں کہ بیمار جانور کیا کوئی پہچان کچھ علامات کیا ہو سکتی ہیں وہ جو بیمار جانور ہوتا ہے نا میں بات کرتا ہوں ایک تو یہ موک اور بیماری کی بھی میں آپ سے بات کرتا ہوں پہلے یہ بتائیں کیا یعنی کہ میں اگر جانور لینے آئے ہوں بل فرض تو مجھے کس کس بات کا خیال رکھنا چاہیے آپ نے خود ہی کہتے کہ بھیمانی کا تو زمانہ ہے بھیمانی کا زمانہ ہے خود ہی اسی کو دیکھو تم پہلے گھما کے فرا کے دیکھو کہ چل صحیح رہا ہے چل صحیح رہا ہے اسی کا سارے کو دیکھو یہ کیسے اس کا کان مطلب کیسے ہوتا ہے یہ کان اس طرف ہے نا وہ کان نیچے لڑکتا ہے نیچے لڑکتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے یہ اس کا لڑک رہا ہے پیچھے یہ ہے نا یہ ایسے ہے نا یہ کیسے یہ آنکھوں میں ڈالے گا کان ایسے اچھا مکمل ہاں وہ تو وہ چاٹتا ہے نا اپنے وہ اگر بیماری ہوتی تو ہاں اس پر بات کرتا ہوں پہ اچھا تو زبان کا کیا ہوتا ہے زبان کا بھی عموماً جو ہے زبان کی زبان میں کیڑے پڑھتے ہیں کیڑے پڑھتے ہیں اس کا کیا ہے اس کا ہم لگاتے ہیں ہاں ویکسینیشن بہت ضروری ہوتی ہے اس میں کیونکہ حقیقتا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے ہفاظت پہلے ہفاظت ضروری ہے ہاں اس کے بعد اس کا علاج نہیں ہوتا ہے یہی کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کا حقیقتاً علاج نہیں ہے اس کے پہلے سے ہفاظت ضروری ہے لیکن ہم اتارے جانور ہاں تو آپ نے ویکسینیشن کرائی ہے یہاں پہ ہم خود کرتا ہے تو یہ یہاں پہ اس منڈی میں کوئی انتظام ہے ایسا ہے یا نہیں یہ چیک اپ وغیرہ ہے سب کچھ ہے کدھر ہے یہاں ہے وہ اسٹور ہے اس کے پاس سب کچھ ہے جانوروں کے ڈاکٹر بھی ہم وہاں پہ ہے کدھر ہے اسٹور میں جانور کو جانتا ہوں جانور کو بخار ہوتا ہے اسے پیچھے پوچھ کے دیکھتا ہے میں دیکھتا ہوں پھر پتا پڑتا ہے کیسے پتا پڑتا ہے پتا ہے نا کچھ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں ایک عام بندہ آتا ہے ہم تو شہری بند ہیں نا تباتا ہے کچھ میں بھی ہوں اسی رہے ہیں کیا ہوا ہمارا ہے نہیں ہی nimرا کچھ میں بھولتا ہے کچھ میں ملک ہوں چندکے کا ملک یہ آتا ہے تو یہ کریں گئے ہمارے ہاتھ جلے گا اور اور یہ جلے تو اس کا مطلب مدد کا بخار ہے اس کا بخار ہے ٹھیک ہے اور پھر بخار ہے تو علاج کیا ہوگا علاج ہوگا اس کو بروفین دوائی جو ہے نا بروفین جو کہتے ہیں بروفین ہاں وہ ہم اس کو ایک دیتا ہے روز چیپ دن کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا اچھا دیلیٹ دیتا ہے سوئی لگاتا ہے اور یہ جو موخور میں خور پہ چھالے اور زخم آ جاتے ہیں اس کے لئے کیا کرتے ہیں اس کے لئے آگے دوائیٹکا لگایا ٹھیک ہے اور ہو گیا نا وہ نہیں چھوڑے لیکن اگر ہو گیا اس کا علاج ہوتا ہے عمومن دیکھیں کراچی میں تقریباً درزن کے لئے جانور آتا ہے سامنے تو اس سخت ہو جاتی ہے ہونا شروع جاتا ہے اس کا ابھی نکلا ہے علاج ہفتے کا آٹھ سو ڈیلی اس کا سوئی کا خرچہ ہوتا ہے آٹھ سوئی لگیں گے پھر صحیح ہو جائے گا موخور ہونے کے بعد موخور ہونے کے بعد دوائی کا نام وغیرہ جو آپ کہیں جس کا سوئی لگتی ہے نام ہمارے کو پتہ نہیں ہے دگائی تھی اگرے سال میں نے ہونے کے بعد بیماری صحیح ہو گئی تو آٹھ سو کے تین ٹیکے لگیں گے آٹھ سو آٹھ سو آٹھ سو چوبیس سو تو یہ بھی خرچہ آ جائے گا جس کو آپ جس میں کاؤنٹ کریں گے ہمارے وہ تو یہ ویسے بیماری کا کیا وائرس ہوتا ہے تو یہ سیزن کب ہوتا ہے کب ہوتا ہے گانتکی میں ہوتا ہے نا یہ گانتکی میں زیادہ وائرس ہوتی ہے تو کوئی سیزن ہوتا ہے بہرش میں بہرش میں ہوتا ہے سیزن ہوتا ہے اس کا ہا ایک تو ستمبر فروری کے قریب کا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے چشا اور آپ کی جانور کدر تھے آگے آپ کی جانور آگے جانور ہے آئیں دیکھائیں ہوں سامنے والا یہ دو دیکھنے اب دیکھتے ہیں پہلے اندر آجائیں یہ ہمپوں تارے کھیر آئے کھیریں دونوں ہاں چا کوئی اور نہیں ہے یہ کٹو کا مال ہے یہ کٹو کا ہے اندر اچھا کیا گئے ہیں پھر بھی اس کا یہ مال جو ہے نا یہ تقریباً ساٹھ کا مل جائے گا ہاں اور آگے والا وہ پچپن کا مل جائے گا اچھا پچپن کا مل جائے گا اور یہ اگر کابل ہوگا ہے کربانی کے تو پھر عمر میں پھر یہی آپ اس کو اسی میں بیجیں گے ہاں اسی میں بیجیں گے اچھا اور یہ ہمارا جو ہے نا ملیر میں ہمارا کٹو کا کام چل رہا ہے اچھا تو آپ کہاں سے آئیں بیسے آپ دادو کا دادو کیا آئیں باہر دکھائیں اور جانور بھی ہیں آپ کے نا وہ دو کے علاوہ اور آپ کے بھی ہیں ماجید صاحب کی بھی دیکھتے ہیں جانور مجید سوہیل جو بھی نام ہے جلدی آئیں دیکھائیں اس کے آپ نے کیا کہتے ہیں یہ لالوالے کے لالوالے کے پچھانوے کہتے ہیں آپ نے اور یہ تو دیکھ لیے نا ہم نے ہاں نہیں ماشاءاللہ خور صورت ہے اچھا یہ ان کے جانور کدھر گئے ہیں ہاں کیا کہہ رہے ہو بھائی اس کا جلدی بتاؤ پچھاسی آئیں آپ بتائیں صحیح مانگ رہے ہیں سا پچھاسی اس کا پچھاتر لگ گیا نہیں یہ فائنل کتنے میں پھر چھوڑیں گے فائنل یہ اتھاتر میں چھوڑیں گے اتھاتر اکا ڈیسائیڈ کر کے ہے اتھاتر آپ کو کتنے میں پڑھا یہ پڑھا ہے آپ نے ہمارے کو پڑھا ہے تقریبا ہے اچھا بھرا بھرا جانور ماشاءاللہ کتنے میں آپ بتا رہے تھے ہاں کتنے میں پڑھا ہے یہ وہ 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 ہمارے کو تقریباً پڑھا ہے ستر میں پڑھا ہے ستر میں پڑھا ہے ستر میں پڑھا ہے تو آپ پڑھا ہے اور یہ اس میں بھرا نہیں اور اس کا کیا کہہ رہے ہیں یہ اس کا کہہ رہے ہیں یہ میں مانگ رہا ہوں ایک لاکھوں چھوڑیں گے کتنے میں ایک لاکھوں چھوڑیں گے کتنے میں میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ کم از کم جو میں ریٹس منڈی میں دیکھیا ہوں نا اس سے تھوڑے بہتر کہہ رہا ہوں لیکن یہ نہیں کہہ ابھی بہتر ہے میں یہ نہیں کہوں گا یہ ہے نا یہاں کے لوگ بھی سمجھ دار نہیں ہاں اسی کو بولتا ہوں نبے بولتا ہوں وہ بولے گا پنتالیس اور اسی جانور کا ایک لاکھ تیس بولوں گا وہ بولیں گے ستر اسی تو یہی معاملہ ہے نا یہ تو مشہور ہے کہ آدھی قیمت بتاتے ہیں آدھی قیمت بتاتے لیکن دیکھ آپ لوگ بھی قیمت تھوڑی زیادہ ہی بتاتے ہو نا آپ لوگ بھی تبھی جانمجھ کے زیادہ بتاتے ہو ہاں اب آپ کو جب اندازہ ہے میں سے بہتر ہے جو ہمارے ہمارے کام ہیں ہاں ہمارا کام چل رہا ہے ہاں 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 یہ ہمارا تجربہ ہے تو یہ مانگیں گے نا ان کو کیا بتا وہ تو مانگیں گے ہاں آپ تو بولیں گے آپ کی چیز آپ دینا چاہو دو نہیں دینا چاہو نہیں دو اس کا کیا بولیں اس کا پچھا نہیں مانگ رہا اور آپ نے کتنا بولا انہوں نے کتنا بولا نوے آپ نے ایک نوے بولا انہوں نے نوے بولا ہے نوے تو زیادہ ہے تمہارے لیے نوے تو بھائی نے زیادہ بتایا ہے وہ میں کوئی نہیں کہوں گا بھائی وہ انہوں نے جو بولا ہے وہ بول سکتے ہیں آپ اپنا بولیں گے وہ اپنا بولیں گے اگر آپ نے ہمیں پڑھا رہا ہے ایک بیس ایک تیس تک پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے ایک تیس میں ہمارے کو پڑھا ہے اس کا کہہ رہے ہیں نا اس کا ہی نا آپ نے ان کو ایک نوے کا ہے ٹھیک ہے اور انہوں نے جو اس کے نوے لگائے ماشاءاللہ تقریباً ایک بیس ایک تیس کا ہی جو اس کی اصل قیمت ہونی چاہیے تیس میں پڑھا ہے ہمارے کو تو آپ فائنل کتنا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کتے میں چھوڑیں گے ایک پچپن تک ہاں کھر چھاڑ لگے اس میں منٹی سے کس کا لگا ہاں پتہ یار ہاں چلیں ٹھیک ہے پھر ٹھیک ہے ہے تمہارا یہاں وہ تو دیکھ لی ہے وہ دیکھ لی ہے بس ختم اس کو ستر میں ہاں بتایا تھا اس کا پچھتر تم نے ریٹ لگ گیا لیکن تم نے کہا نہیں اٹھتر بتایا نا ستر میں چھوڑ ہوگی تو وہ کیوں اٹھتر کہہ رہے تھے ستر میں چھوڑ ہوگی تمہارا جانور ہے اس کو ستر میں چھوڑ دو گئے جی بتائیے کیا کہہ رہے تھے ہاں یہ تو پتہ ہے کہ وہ جو چھالوں کو ہاں اپنے زبان سے ہی چھاٹے گا ٹھیک ہے وہ چھالے نظر بھی آنے لگتا ہے عمومًا جو اس سے بھی نظر آنے لگتا ہے اور پھر بعد میں خون بھی جو ہے وہ بعض وقت رستا ہے ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور اگر آپ ہیں میں جانور آپ سے لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ویکسینیشن کر دی ہے اس کی جو موخور کے لیے جو اماندار بندہ ہوگا وہ صحیح بتائے گا اور اگر نہیں کی نہیں کی ہے تمہارے کو بولیں گا بھائی ڈاکٹر کو بلاو ایک سو ساٹھ کا ٹکہ ہے یہ تمہارے کو لگوایا کہ دے گا اور یہاں پہ اس منڈی میں بھی انتظام ہے کہ جو ہے جانور آپ لے کے جائیں نیول منڈی سے تو آپ جاتے ہوئے جو ہے وہاں پہ ٹکہ اس کو لگوا سکتا ہے تو جہاں پہ آپ جانور چلے ہو ساٹھ ہزار کا بھی جانور لے رہے ہو تو ایک سو ساٹھ روپے کا گھر آپ ٹکہ لگا دو گے تو جانور عذیت سے بہفوظ رہے گا ہاں تو ایک سو ساٹھ روپے کا گھر ایک ٹکہ ہے تو ایک ٹکہ لگا دیں تو چل سکتے ہیں انشاءاللہ دس دن تو کام اچھے سے ہوئی جائے گا وہ ہے اور بھی ٹکہ ہے تو اس کو بخار بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ کسی کو وہ ٹکہ لگتا ہے لگتا ہے ایک اسی کا ہے یعنی کہ تقریباً چار سو پانچ سو میں اگر آپ جو ہے یہ بیماری کا اور یہ موکھر کا جو آپ یہ ہے آپ ٹکہ کا مسلم جب بھی جانور لے کے جائیں تو یہ اس بات کی تو آپ احتیاط کر لیں کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے وہ بھلی لگوا دیا ہے پھر بھی لگوا دیں کوئی معاملہ تو نہیں حفاظتی طور پر جانور اسے جو ہے عذیت سے محفوظ رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے حضرت عیاض صاحب شکریہ آپ کا اللہ بہترین جو سودا فرمائے اور آپ کی بھی سوہیل صاحب یا ماجد صاحب ہاں امیر اب امیر نہ ہوگی ہے ہاں یہ چورے سوہیل چلو ٹھیک ہے